سو پارٹ 5 کی سٹائٹنگ میں دکھایا جاتا ہے کہ جن کیک لے کر ہینہ کو بڑے وش کرتے ہوئے آ رہا ہے جس کے ساتھ باقی سبھی ٹیچرز بھی تھے جو کہ وہ سبھی ہینہ کو بڑے وش کر رہے تھے جس وجہ سے ہینہ بہت زیادہ خوش ہونے لگی لیکن جب جیسی جن نے ایز ای پریزنٹ ہینہ کو ہڈی دی کھانے کے لیے تو تب وہ شوق رہ گئی کہ تم مجھے یہ کیوں دے رہے ہو ساتھ باقی سبھی ٹیچرز کے ہاتھ میں بھی ہینہ کے لیے ڈاگ کا سمان تھا جن بتانے لگا کہ مجھے پتہ چل چکا ہے کہ تم ایک ڈاگ ہو اس لئے میں نے یہ بات باقی سب کو بھی بتا دی اور پھر تب ہی سبھی ٹیچرز کے ساتھ زور زور سے ہینہ پر ہسنے لگا جبکہ ہینہ بس شوق ہوئی تھی کہ تب ہی سین کٹ ہوا اور ہم اسٹوری پر واپس آئے یعنی وہی سے جب ہینہ چویل کے روم میں سو کر اٹھی جہاں اسے جب جیسی باہر سے کسی کے آنے کی آوازیں آئی تو تب وہ جلدی جلدی اپنے کپڑے پہننے لگی مگر تب ہی دور اوپن ہوا اور پتہ چلا کہ چویل کا ریلیٹیو اور کوئی نہیں بلکہ جن ہے اس لئے ہینہ بہت بری طرح شوق رہ گئی اور وہی جن بھی حیران تھا کہ ہینہ صبح صبح یہاں کیسے وہ بھی ایسی پوزیشن میں کہ تب ہی اس کی نظر چویل پر گئی جو کی آرام سے سو رہا تھا اس لئے ہینہ جلدی سے اس کے کپڑوں کو ٹھیک کرنے لگی اور پھر پوچھتی ہے کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہو تو تب جن کہتا ہے کہ پہلے تم مجھے بتاؤ کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو سیڈنلی چویل بین دونوں کی آوازیں سن اٹھ گیا اور خوش ہونے لگا کہ مس ہینہ آپ واپس ٹھیک ہو گئی اور پھر تب ہی اس نے جن کو دیکھ انکل کہہ کے پکارا جس وجہ سے اب جا کر ہینہ کو سمجھ آیا کہ چویل کا ریلیٹیو اور کوئی نہیں بلکی جن ہے یعنی اس کا انکل فریہ سین یہیں کٹ ہوا اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہینہ اور چویل بیٹھے ہیں جن سے جن گستے سے سب بتانے کو بول رہا تھا کیونکہ اسے لگ رہا ہے کہ کہیں رات میں ان دونوں نے کوئی مسٹیک تو نہیں کر دی بڑ دونوں کلیر کرنے لگے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور پھر ہینہ نے پولیس اسٹریشن والی بات بتا دی کہ کل رات چویل کی انہی بیڈ بائیس سے فائٹ ہو گئی تھی جو کی سموگنگ کرتے ہیں جس وجہ سے اسے پولیس اسٹریشن جانا پڑا تو تب میں وہاں چویل کے بلانے پر اس کی ہیلپ کرانے آئی تھی تو یہ سن جن شوق رہ گیا کہ کل رات اتنا سب ہو گیا لیکن تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا بلکہ ہینہ کو کال کی ہیلپ کے لیے جبکہ تمہیں مجھے کال کرنی چاہیے تھی چویل جن کو سوری کرتا ہے یہ بتاتے ہوئے کہ میں نے بس اس لئے آپ سے اس بات کو چھپایا کیونکہ پھر آپ بہت زیادہ غصہ کرتے تو تب جن کہتا ہے کہ چلو کوئی نہیں پر نیکس ٹائم ایسا مت کرنا یعنی سب سے پہلے مجھے بتانا مگر پھر پوچھتا ہے کہ ویسے مس ہے نا آپ یہاں کیوں سوئیں یعنی اپنے گھر کیوں نہیں گئیں تو تب ہینا کنفیوز ہونے لگی کہ اب بھلا میں کیا بولوں تو تب چویل بتاتا ہے کہ ایکچلی مس ہے نا بہت زیادہ ڈرنگ تھی جب مجھے لینا پولیس اسٹریشن آئی تھی اس لئے پھر جب ہم ٹیکسی سے گھر جانے لگے تو یہ بہوش ہو گئی تھی جس وجہ سے مجھے انہیں اپنے گھر لانا پڑا کیونکہ مجھے ان کے گھر کا ایڈرس نہیں پتا تھا جن کہتا ہے کہ اوہ اچھا ایسا تھا مگر پھر تب ہی دوبارہ حیرانی سے کوششن کرنے لگا کہ برٹ تم دونوں ایک ساتھ ایک ہی روم میں کیوں سوئے یعنی الگ الگ بھی تو سو سکتے تھے تو تب ہی نہ سمجھاتی ہے کہ شاید چویل نیند میں اپنے روم میں آ گیا ہوگا ورنہ یہ تو بھار سویا تھا چویل بھی کہنے لگا کہ ہاں ہاں یہ بات سچ ہے یعنی آج کل میں نیند میں چلنے لگا ہوں اور پھر دونوں ہی نظروں نظروں میں ایک دوسرے کو ویلڈن کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہینڈ ٹو ہینڈ اتنی پرفیکٹ سٹوری جو بنا ڈالی جبکہ جن بس ان دونوں کو حیرانی سے دیکھ رہا تھا ویلی سین یہی کٹھ ہوا کہ تب ہی ہمیں ایک ایکسپینسیو کار دکھائی گئی جس کے اندر یون بیٹھی تھی اس کا ملکہ یہ بہت زیادہ رچ ہے پر بس اپنی مرضی سے ٹیچنگ جاب کرتی ہے اور پھر اپنے ڈرائیور کو بتانے لگی کہ میں یہاں مسٹر جن کو دیکھنے آئی ہوں کہ تب ہی اس نے جن اور ہینہ دونوں کو باہر آتے دیکھا اس لیے دیکھ وہ شوق رہ گئی کہ صبح صبح ہینہ جن کے گھر سے باہر کیوں آ رہی ہے اس لیے چھپ کر ان دونوں کی باتیں سننے لگی جہاں جب جیسی جن بولتا ہے کہ پلیس اس بات کو سیکرٹ رکھنا کی چوئیل میرا نیفیو ہے کیونکہ چوئیل نہیں چاہتا کہ سکول میں یہ بات کسی کو بھی پتا چلے تو یہ سن یون حیران ہوئی کہ اچھا تو یہ دونوں کسی سیکرٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس وجہ سے یون یہاں بہت زیادہ جیلس ہو جاتی ہے جن پوچھتا ہے کہ ویسے کل رات تم نے تنی زیادہ ڈرنگ کیوں کی تھی ان بوائز کی بتمیزی کی وجہ سے تو تب وہ بولی کہ ہاں ایسا ہی کچھ تو تب جن کو ہینہ کے لئے برا لگنے لگا اندین ہینہ جن کو بائے کر چلی گئی جس کو جاتے ہوئے وہ بہت دھیان سے دیکھتا ہے اس کا مطلب اتنا تو پکا ہے کہ جن ہینہ میں انٹرسٹڈ ہے تب ہی تو اس کی ہر ٹائم فکر کرتا رہتا ہے ویل اب ہم ہینہ کو اس کی سسٹر کے ساتھ دیکھتے ہیں جہاں ہینہ نے جب جیسی بتایا کہ میرے ایک سٹوڈنٹ کو میرا راز پتا چل چکا ہے جو کی اور کسی کا نہیں بلکہ جن کا نیفیو ہے تو یہ سن یوں نہ کہ ہوش اڑ گئی اس لئے وہ اسے کافی بری طرح ماننے لگی کہ تم اتنی لاپروہ ہو کیسے سکتی ہو کہیں اب وہ سٹوڈنٹ یہ پوری بات جن کو تو نہیں بتا دے گا تمہیں ٹائم بھی یہ سب سن شوق رہ گیا بٹ ہینہ سمجھاتی ہے کہ چل مجھے چوئیل پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ کسی کو تب تک کچھ نہیں بتایا گا جب تک کہ مجھ سے پوری بات ڈسکس نہیں کر لیتا اور فی تب ہی وہاں سے بھاگ گئی جس وجہ سے اب یوں نہ بیچارے ٹائم کو ماننے لگی کیونکہ ٹائم ہینہ کی سائٹ جو لے رہا تھا ویل ام نیکٹ سین میں ہم جن کو بہت اچھے سے کوکنگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور پھر وہ چوئیل کو آوازیں دینے لگا بریک فسٹ کے لیے جو کی ڈاکس کی ویڈیو دیکھ رہا ہے کیونکہ اسے ڈاکس بہت زیادہ پسند ہیں لیکن جن کے ڈاکس فوویا کی وجہ سے وہ گھر میں ایک بھی پپی نہیں لاسکتا اس لئے ضد کرنے لگا کہ پلیز انکل جن مجھے ایک پپی رکھنے دو بڑ جن صاف انکار کر دیتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ تم بھی تو ایک پپی کی طرح ہی ہو تو تب چوئیل کیوڈ ڈاک بن کر دکھانے لگا ان دین ان دونوں نے ساتھ میں بریک فسٹ کیا جہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جن کیسے چوئیل کا اچھے سے خیال رکھتا ہے ویل یہ سین یہی کٹ ہوا اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ جن سکول جا رہا ہے کہ تب ہی اس کی نظر ڈاک شاک پر گئی جس کی وہ فوٹو کلک کرنے ہی والا تھا مگر تب ہی اندر سے کسی کو بھار آتا دیکھ وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہیں آج ہینا کی سسٹر ہینا کو سکول ڈراب کرنے آئی جہاں اس نے ہینا کو ڈاک کیچین دی جن کو دینے کے لیے یہ بتا کر کہ جب ہر روز جن کے بیک پر یہ کیچین لگی ہوگی تو اس سے اس کا تھوڑا بہت در کم ہوگا ڈاکس کو لے کر تو تب ہینا نے اسے رکھ لیا جس کے بعد یون اپنی سسٹر کو بائے کر وہاں سے چلی گئی اور پھر اب جب یہاں ہینا اس کی چین کو دھیان سے دیکھی رہی تھی کہ تب ہی بوگیم وہاں آیا جو کہ ہینا سے اسے لے کر دیکھنے لگ جاتا ہے یہ بول کر کی یہ ڈاک تو ٹھیک تمہارے جیسا ہے ایک دم کیوٹ تو تب ہینا ہستی ہے اور پھر دونوں تھوڑے بہت باتوں کے بعد ساتھ میں اندر جانے لگے جن دونوں کو پیچھے سے جن بھی دیکھ رہا تھا اس لئے اسے بلکل اچھا نہیں لگا ان دونوں کو ساتھ میں ہستے پہ باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر کہ تب ہیون وہاں آئی جو کہ جن کو اپنے ساتھ اکیلے میں لے گئی اور پھر باتوں کو کافی گھمانے کے بعد پوچھتی ہے کیا آپ کی کوئی گل فرنڈ ہے جن بولا نہیں تو تو تب کہنے لگی کہ دیکھو ہم اور اچھے دوست بن سکتے ہیں اگر اپنے بیچ کوئی سیکرٹ نہیں رکھیں تو اور پھر تب ہی جن کے کلوز آ کر اسے اپنا ایک کافی عجیب سیکرٹ بتاتی ہے یہ کہہ کر کی دیکھا کتنا آسان تھا اس لئے اب ہم اور اچھے دوست بن چکے ہیں اس لئے پلیز اگر کچھ بھی کام ہو یا کہیں جانا ہو یا کوئی بار ڈسکس کرنی ہو سب سے پہلے مجھے بتانا تو تب جن بس حیران رہ گیا کہ آخر اس لڑکی کی پرابلم کیا ہے ویل اب ہم اسکول میں ایک ڈاک کی انٹری دیکھتے ہیں جو کی سینئر ٹیچر کا پیٹ ہے جس کو سبھی گلز بہت زیادہ پیار سے دیکھ رہی تھی اور جب وہ سٹاف روم آیا تو تب بھی سبھی ٹیچرز نے اس ڈاک کو بہت زیادہ پیار کیا لیکن ہینا کے آتے ہی وہ ڈائریکٹ اس کے پاس چلا گیا جسے ہینا پیار کرنے لگی اس لئے سو جن بولی کہ دیکھو تو کیسے ہینا کے پاس بھاگ گیا مجھے سمجھ نہیں آتا کہ سبھی ڈاک سب سے زیادہ ہینا کو کیوں لائک کرتے ہیں بر جب جائے سی جن وہاں آیا تو وہ ڈاک کو دیکھ بہت بری طرح شوق رہ گیا جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو اس لئے گھبرہ ہٹ میں گلدی سے کسی دوسرے ٹیچر کی کافی تک گرا دیتا ہے جس کی کنڈیشن صرف ہینا سمجھ پا رہی تھی اس لئے بولی کی مجھے الرجی ہے ڈاک سہیر سے اس لئے کیا آپ پلیز اپنے ڈاک کو پنجرے میں رکھ سکتے ہو جس کی ان باتوں کا جن بھی سپورٹ کرنے لگا بٹ وہ صاف منع کر دیتے ہیں یہ بول کر کی میرے پاس الرجی میڈیسن ہے آپ اسے کھالو اور پھر بتانے لگے کی آج پورا دن میرا ڈاک یہی رہے گا کیونکہ میری وائف کہیں گئی ہوئی ہے تو یہ سن جن کی اور حالت خراب ہونے لگی کیا پورا دن سینئر ٹیچر پوچھتے ہیں کہ جن تم اندر کیوں نہیں آرہے ہو یعنی وہاں کیوں کھڑے ہو تو تب وہ بتاتا ہے کہ ایکچلی میں اپنی کار میں کچھ بھول گیا ہوں اسے پارکنگ لوٹ میں لینے جا رہا ہوں تو تب وہ پوچھتے ہیں کہ کیا تم میرا بھی ایک کام کر دو گے یعنی میری کار سے میرے ڈاک کا بیگ لا دو جس میں اس کا کھانا ہے کیونکہ میں اسے کار میں ہی بھول آیا ہوں تو تب جن اس بات کے لئے مان گیا اور پھر تب ہی بھاگتے ہوئے وہاں سے چلا گیا جس کی اس کنڈیشن کے لئے اہنا کو برا فیل ہو رہا تھا جن ڈاک فوڈ لے کر آ چکا ہے بھر تب ہی سینئر ٹیچر ریکویسٹ کرنے لگے کیا تم پلیز یہ فوڈ میرے ڈاک کو دے سکتے ہو کیونکہ مجھے بہت جلدی ہے اور پھر تب ہی وہاں سے چلے گئے اس لئے جن بہت ہی مشکل سے چھپتے چھپاتے اندر آیا یہاں ڈاک کا دھیان دوسری سائٹ تھا اس لئے جن جلدی جلدی ڈاک فوڈ نکالنے لگا لیکن جب جیسی فوڈ کی سمیل ڈاک کو آئی تو وہ ترن بھاگتے ہوئے اس طرف آنے لگا بچارے جن کو اس بارے میں نہیں پتا تھا کہ ڈاک ٹھیک اس کے پیچھے ہے جسے اب اس سے پہلے کہ وہ دیکھ کر بہت بری طرح ڈر پاتا مگر تب ہی ہے نا وہاں آئی جس نے ڈائریک جن کو زوردار دھکا مارا جس وجہ سے جن کافی بری طرح حیران ہوتے ہوئے بھاہر جا گرا یعنی بلکل سمجھ نہیں پایا کہ یہ کیا ہوا ہینا بھاہر آئی جو کی جن کو سوری کرتی ہے اور پھر تب ہی کلاس کا بھانہ کر وہاں سے چلی گئی تو تب جن اب بھی صدمے میں ہی تھا کہ آخر اس نے ایسا کرا کیوں کہ تب ہی دیکھتا ہے کہ ڈاک فوڈ کھا رہا ہے ویل اب ہم چوئیل اور ہینا کو ساتھ میں بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں چوئیل مان چکا ہے ہینا کے سیکرٹ کو سیکرٹ رکھنے کے لئے مگر پھر تب ہی پوچھنے لگا کہ آپ اسکول میں تو ڈاک نہیں بنو گی ہینا بولی نہیں تو پھر ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ جب بھی ڈاک بنو تو پلیز مجھے ضرور بلانا کیونکہ آپ ڈاک بن کر بہت کیوٹ دیکھتی ہو جس کے ساتھ میں کھیلنا چاہتا ہوں اور دیکھو میں آپ کے لئے ڈاک فوڈ بھی لایا ہوں جسے پہلے تو ہینا نے ڈاٹا کی نہیں ایسا ہونا پوسیبل نہیں مگر پھر بعد میں چوئیل کے وہاں سے جانے کے بعد اس فوڈ کو اپنی پاکٹ میں رکھ لیتی ہے رات کو کھانے کے لئے اور وہی دوسری طرف جن کو سٹاف روم میں بکس رکھنی تھی برڈاک کی وجہ سے وہ اندر نہیں جا پا رہا تھا اس لئے بوگیوم سے ریکویسٹ کرنے لگا کہ پلیز یہ میری ڈیکس پر رکھ آؤ بوگیوم بولا لیکن کیوں یعنی اپنے کام خود کرو تو تب جن نے بوگیوم کو لالش دیا کہ میں تمہیں سب سے ایکسپینسیف کیک بائے کر کے دوں گا اس لئے بوگیوم ترن جن کی بکس رکھنے اندر چلا گیا اور پھر اندر آ کر ڈاک کو بہت زیادہ پیار کرتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ دل چاہتا ہے کہ تمہاری کیوٹنیس پر کیس کر دوں اور پھر جب وہ ڈاک کو لے کر بھار آیا کہ تب ہی جن کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھتا ہے پھر پتہ نہیں اس کے من میں کیا آئی کہ اس نے ڈاک کو چھوڑ دیا آئے تھنگ بوگیوم کو پتہ ہے کہ جن ڈاک سے ڈرتا ہے اس لئے یہاں جن کی ایک بار پھر بہت بری حالت ہونے لگی یعنی وہ صدمے میں نیچے گرنے ہی والا تھا لیکن تب ہی کسی نے ڈاک رنگ فے کی جس وجہ سے ڈاک واپس پیچھے کی طرف بھاگ گیا جو کام اور کسی کا نہیں بلکہ ہینا کا تھا اس لئے جن کو وہ شائن کرتے ہوئے دکھنے لگی ٹھیک ہیرو کی طرح جس نے ایک بار پھر جن کی جان بچائی بٹھینہ بینہ کوئی ریاکٹ کرے چلی جاتی ہے کیونکہ اسے جن کو ایسا دکھانا ہے کہ جیسے اسے اس کے ڈاک فوویا کے بارے میں نہیں پتا تو وہیں بوگیوم بھی ڈاک لے کر وہاں سے چلا گیا ویل اپ نیکٹ سین میں دکھایا گیا کہ سبھی ٹیچرز کافی پی رہی ہیں جہاں سو جی نے جب جیسی بتایا کہ سینئر ٹیچر کا ڈاک سکول سے جا چکا ہے تو یہ سن ہینا یہ خوشکبری دینے ڈائریکٹ جن کے پاس جاتی ہے اور وہیں جن کلاس کو پڑھا رہا تھا کہ تب ہینا کو دیکھ اس کی بات سننے لگا جو کی کال پر کسی سے بات کرنے کی ایکٹنگ کر رہی تھی یہ بولتے ہوئے کہ سینئر ٹیچر کا ڈاک فائنیلی سکول سے جا چکا ہے تو تب یہ بات سن جن کو چین کی سانس آئی ویل اپ نیکٹ سین میں دکھایا گیا کہ ہینا کسی میٹنگ میں ہے جو کی جب جیسی اینڈ ہوئی تو تب یون اس سے بولی کہ مجھے تمہارا سیکرٹ پتا ہے جس بات کو سن ہینا کہ ہوش اڑ گئی کیونکہ اسے لگنے لگا کیسے ڈاک والی بات پتا چل چکی ہے لیکن یون جن کے ساتھ ریلیشنشپ والی بات کہہ رہی تھی کہ تم سیکرٹلی مسٹر جن کو ڈیٹ کر رہی ہو ہینا کیونکہ میں نے تمہیں صبح صبح ان کے گھر سے باہر آتے دیکھا تھا تو تب جا کر ہینا کو ساس آئی کہ اوہ اچھا اسے اس بارے میں جاننا ہے اس لئے کلیر کرتی ہے کہ نہیں میرے اور مسٹر جن کے بیچ ایسا ویسا کچھ نہیں میں ان کے گھر کسی ریزن کی وجہ سے رکی تھی لیکن تم پلیز یہ بات کسی سے شیئر مت کرنا یون خوش ہونے لگی کہ کیا سچ میں تم دونوں کے بیچ کچھ بھی نہیں ٹھیکے میں اس بات کو اور کسی سے شیئر نہیں کروں گی کیونکہ مجھے خود مسٹر جن کی ریپوٹیشن کی فکر ہے اور پھر تب ہی خوش ہوتے ہوئے وہاں سے چلی گئی ویلہ اب نیکٹ سین میں دکھایا گیا کہ ہینا جب آفٹر کلاس ریسٹ کر ہی رہی تھی کہ تب ہی سو جن نے اسے آ کر بتایا کہ سینئر ٹیچر کا ڈاگ کسی ریزن کی وجہ سے واپس آ چکا ہے اس لئے سینئر ٹیچر سبی سے اس کے کام کرا رہے ہیں تو یہ سن ہے نا کہ ہوش اڑ گئے اس لئے وہ تب ہی وہاں سے بھاگنے لگی کیونکہ اسے ایک بار پھر جن کو بچانا ہے اس لئے سٹوڈنٹس کی بھیڑ کو چیرتے ہوئے آگے نکل گئی اور وہی بچارہ جن اس بات سے انجان آرام سے سٹراف روم میں آیا اور بسکٹ کھاتے ہوئے اپنا کام کرنے لگا تو تب بسکٹ کی سمیل سنگ ڈاگ ڈائریکٹ بھاگ تبا جن کے پاس آنے لگتا ہے اس کے پیروں کو دیکھتے ہوئے اور بھائی دوسری طرف ہینہ بھی تک بھاگی رہی تھی جن کو بچانے کے لئے کہ تب ہی اچانک لیپ ٹاپ بند ہوا اس لئے جن وائر چیک کرنے جب جیسی نیچے جھکا تو تب اپنے سامنے ڈاگ دیکھ اس کی روح باڈی سے نکل گئی یعنی وہ کافی زیادہ بری طرح شاک رہ گیا اور بس پھر اسی شاکنگ سین کے ساتھ پارٹ 5 یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے